اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے گمان کے مطابق ہوں صحف ترغیب و ترہیب میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بندہ مجھ سے خیر اور بھلائی کا حسن زن رکھتا ہے تو اس کے زن کے مطابق اسے خیر نصیب ہوگا اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے شر کی امید رکھتا ہے وہ سوے زن کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ شر اور عذاب کا ہوگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کتاب الزہد میں فرماتے ہیں مومن کا اللہ سے حسن زن ہوتا ہے تو وہ نیک عامال انجام دیتا ہے اور فاجر و فاسق کا اللہ کے ساتھ سوے زن ہوتا ہے تو وہ اللہ سے بدگمانی کرتا ہے برے کام ہی انجام دیتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مَا اُعْتِيَ عَبْدٌ خَيْرًا مِنْ حُسْنِ ذَنِّ بِاللَّهِ بَنْدَاكَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ كَسَاتھ حُسْنِ ذَنِّ رَخْنَا اس سے برکر کوئی نیکی اور خیر نہیں صحیح مسلم میں حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین دن پہلے میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسَنُ الدَّنَّ بِاللَّهِ میں تمہیں کا کوئی شخص اس دنیا سے رخصت نہ ہو مگر وہ اللہ کے ساتھ اس نے ذن لکھ ہے سامعین اکرام بند مومن جب کسی آفت و مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے گلہ اور شکوہ سے احتراز کرنا چاہیے خیر تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ساتھ انسان اچھا گمان لکھے آپ قرآن مجید کا متعلق کریں پیغمبروں کی زندگی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت کے وقت صرف اللہ کو یاد کیا اور اسی پر کامل بھروسہ بھی کیا دفعے مشاقل کے لیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان جاری اور ساری رکھا ایک واقعہ ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام ایک نوجوان صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں مرحض الموت کا وقت ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں کئی فتح جد تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو انہوں نے کہا میں اپنے گناہوں سے ڈڑتا ہوں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف اور امید جب کسی انسان جب کسی انسان کے دل میں اکٹھا ہو جائے تو اللہ تعالی خوف سے اسے امن و امان دیتا ہے اور اللہ سے جس کی امید ہوتی ہے اللہ تعالی اسے عنایت فرماتا ہے سامعین ہم ہر حال میں اللہ کو یاد کریں اسی پر بھروسہ کریں اسی سے امیدیں وابشتہ رکھیں اور اس سے حسن دن رکھیں بدگمانی سے بچیں اللہ سے نا امید نہ ہوں وما توفیق اللہ باللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ